تو گائیس آج ہم لوگ سروائی کرنے والے ہنڈر ڈیس ایک ایسے ورل میں جا پر ار طرف زومبی اور سکلٹن اور کریپر یہ جو کی ہمیں کبھی بھی مار سکتے اور ہمارے آکیل وہی پر قتم ہو جائے گا تو ہم آج ایسے ورل میں سروائی کرنے والے ہنڈر ڈیس وہ بھی مائنکرافٹ ہارڈکور تو ہم ایسے سروائی کرتا ہوں گے دیکھنے کے لئے آن تک دیکھئے اور گائیس ہم دو پارٹ میں یہ ویڈیو بنیں گے ایک اپیسوڈ ورن اور ایک اپیسوڈ اور آگائیس یہ میرا پہلا ویڈیو ہے تو آپ کو یہ میرا کنٹ اچھا لگ رہا ہے تو میرے یہ ویڈیو کو ایک لائک دے دو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو میں ہمیشہ ایسے ہی آنڈر ڈیس آٹکور مائنگرافٹ کے ویڈیو ڈالتے رہو گا تو چلی ہمارا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں سپون ہو گیا تھا اور آجو باجو دیکھا تو سب جگہ موبس ہی موبس تھے اور میں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم پہلے مائنشاف دوننا ہے اور آگے جاتے یہ سکلٹن کیا سے آگیا میں ایسا باغا ایسا باغا کہ میرے پینڈ گیرے ہو گیا تھا اور میں ایسا باغا کہ ایک کے میں پہنچا اور ایسے کیسے کر کے میں نے ادھر ادھر باغ کے ایک مائنشاف دون لیا تھا اور ماں سے میں نے ایک تھوڑے وڈ کلیکٹی کیا اور ایک گرافٹنگ ٹیبل بننا لیتا لیکن میں نے توڑے ڈرٹ توڑا اور بھائی ہو گیا کہ ڈرٹ توڑ دیا نہیں تو یہ سکلٹن مجھے ابھی مار دیتا پھر میں نے فنس کے پیچھے سے چپ چپ کے وہ سکلٹن کو اور میں وڈ توڑتے توڑتے ہی گیا اور میں نے گرافٹنگ ٹیبل بنائی بھول گیا پھر میں نے توڑے دیر بھائی ابھی یاد آگیا کہ میں نے گرافٹنگ ٹیبل نہیں بنائی تو میں نے گرافٹنگ ٹیبل بننا لیا اور ایک پکاکس بننا لیا کلسٹک بننا لیا اور میں نے اپنے ٹورز کو اپگریڈ کیا سٹون پر صرف ایک پکاکس ہی بنائی تھا اور میں نے توڑا سا آئین مائن کیا اور آئین مائن کرنے کے بعد ایک فارنیس بننا لیا اور مرے پاس تو کوو لی نہیں تا تو میں نے توڑا سا کول مائنیے کا geschکمل کر لیا تھا اور میں نے ایک آئین کا چس پلیٹ بنا لیا تھا اور میرے کو فل آئین میں کور کرنے کے لیے تو میں نے بہت سارے آئین مائن کیا اور وہ بھی فرنیس میں لگا دیا اور سب کو جس مل کرنے کے بعد میں نے میرا فل آئین آرمر کملیٹ کر دیا اور میں نے اپنے فل آئین آرمر کا سیٹ پہل لیا اور میں اب ایسا دکھ رہا تھا پھر میں نے دے سیون کو سٹنگ بہت سارا سٹنگ کریکٹ کیا کیونکہ میں نے ایک بیٹ بنا دیتا اور بیٹ بنانے کے بعد سونا تھا سو سب لوگ سوتے ہی ہیں اور میں نے اس کے بعد بیٹ بنانے ہی بھول گیا اور میں نے بہت سا دے لکڑی کاٹنا شروع کر دی کیونکہ یہاں پر لکڑی ملنا بہت مشکل ہے آپ کو نیدر جانا پڑتا ہے پھر ہی آپ کو لکڑی ملتا ہے تو میں نے یہاں سے پورا مائنشافتی قتم کر دیا تھا لگ بگ لگ بگ تو آپ یہ والا کلپ دیکھو پھر میرے کو ایک چیز یاد آیا ہے کہ میرے پاس تو ابھی تک شیلڈی نہیں آیا میں نے شیلڈی نہیں بنایا تو میں نے ایک شیلڈ بنا لی کیونکہ کریپر کبھی آگ کے پاس آ کر فٹ سکتا ہے پھر میں نے پھر سے چالو کر دیا وڈ مائننگ پھر وڈ مائن کرتے کرتے مجھے توڑے سے گول مل گئے تھے تو میں نے اس سب کو مائن کر لیا ہمارے پگلن بھائیوں سے ٹرائٹ کریں گے پھر میں نے گول کو سمل کرنے کے لیے رکھ دیا اور میں نے سٹنگ سے وول بنا لیا پھر میں نے ایک بیٹ بناتا اور میں نے بیٹ بنا لیا اور واپر ہی سو گیا پھر میں نے صبح اٹھ کر میرے گول سملٹ ہوئے وہ سب اٹھا لیے اور میرے مائنشاپ کے باغل میں یہ کیف تھا اور میں نے واپر گیا تو مجھے ڈائمنز دکھ دیتے تو میرے کوشی سب پاگل ہو گیا تھا اتنے جلدی ڈائمنز ملنا بہت کم بات ہے چاہی بول رہا ہوں بہت بڑی بات ہے بھائی اور میں نے دیکھا تھا کہ یہ مائنشاپ تو بیڈروپ بے بنائے کیا یہ بھائی ہمارے مائنگراف کے سستے نشے اور میں نے ایک پر ایک زومبی سپونر دون لیا تھا تو میں نے واپر زومبی سپونر توڑ کے کو تھوڑا سا زومبی مارے اور ایک پہلے چسٹ میں تھوڑے روٹم فلیش ریڈسٹون اور ایک نیم ٹاگ مل گئے اور دوسرے چسٹ میں روٹم فلیش کوڑ اور سٹنگ اور کچھ ویٹ مل گئے تھے میرے کو تو کوڑائیں ملتا ہے پھر میں نے واپر چسٹ بھی توڑ دیا پھر میں نے اپنے چھوٹے گھر میں آ کر ایک ڈائمن کی پٹیکس بنا دی اور میں اپنے چسٹ کو لی رہا تھا کی سیڈ سے ایک کریپ پر آ گیا اور فٹ گیا دیکھیں میرا ایلت اتنا نہیں گیا تو میں بچ گیا نہیں تو یہاں پر ہی ویڈیو قتم ہو جاتا کیا ہی قسمت ہے میرا اسی قسمت کسی کو مت دینا پھر میں باہر آ گیا بھائیہ بھائیہ مجھے بھی لے کر جاؤنا پلیز بھائیہ اور باہر آنے کے بعد یہ ایک چھوٹا بچہ ملیا وہ زید کر رہا تھا کہ میرے کو بھی ساتھ ملو اور میں اوپر پہنچا دیا میں ایک چھوٹا سا ہول بنا کر چھپ گیا کیونکہ اس کے پاپا اور اس کے ریلیٹیس آ گئے تھے تو میں نے بھگا دیا پھر میں نے اپنے گھر کے لیے سامان کٹا کرنا شروع کر دیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ ہم تھوڑے ووڈ کے بھی بنائے گے تو نیدھر پوٹل بنائے گے کریمسن ووڈ اور واپڈ ووڈ کے ساتھ بنائے گے تو میں نے اپسی ریمائن کر کے ایک نیدھر پوٹل بنا لیا اور نیدھر پوٹل بناتے بناتے میں نے سیڈ میں دیکھا کہ اپنے گھر پہ ایک مہمان آگے تو میں نے انس کا سواگت کر دیا پھر میں نے ادھر پوٹل جا کر سارے کریمسن ووڈ اور پلانکس بنا کے لے کر آیا تھا لیکن میرا ویڈیو ہی کرپ تو گیا لیکن جلو کوئی بات نہیں پھر میں نے چالیو کر دیا اپنے سندر ساگر بنانا موسیقی 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 پھر ہمارے چھوٹا سا اور پیارا سا گھر بن کر ریڈی ہو گیا تھا آپ کمنٹ میں بتانا کی کیسا لگا اتنا بھی اچھا نہیں ہے پھر بھی چلے گا پھر اندر آتے ہی سیڈ میں آپ کو ایک سٹوریج روم دکھے گا اور یہاں پر ایک آر دو آرمن سٹینڈ اور دو بیڈ لگائے ایسا ہی لگائے بیڈ تو سوانے کیلئے آرمن سٹینڈ ایسا ہی لگائے اسٹیل کیلئے پھر میں باتیں کرتے کرتے سیڈ میں دیکھا تو ایک آر آئی گیا پھر میں نے دیکھا تو ایک سکلٹن بھائی آتا تو میں نے ان کو سواگذ کر دیا پھر میں ایسا ہی گھوم رہا تھا کہ مجھے دو کاوس مل گئے تو میں نے سوچا کہ ان کو گھر پہ لے آ جائے اور میں نے ان کو گھر کیسے کر کے بھی لے آیا اور میں نے شروع کر دیا ایک ہمارے کاؤگلے کے لئے ایک فام بانا پھر یہ فنس کا ایک فام بنانے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پاس فنس گیٹی نہیں تھا تو میں نے ایک فنس گیٹی بنا کر وہاں پر رکھ دیا پھر میں میرے انونٹری دیکھا تو میرے پاس ویٹی نہیں تھا تو میں نے میرا چسچے کیا تو اس میں ایک ویٹی ملا تو میں نے باہر جا کر میرے دو گائی کو اندر لے کر آ گیا اور باہر سے فنس گیٹی لگا کر بند کر دیا پھر ایک تو بہت ہی ناٹک بڑا گائی تھا باہر آنے کے کوشش کر رہا تھا تو میرے ویٹی ایک گائی کو دے دیا تو میں نے سوچا کی توڑا ویٹی کے فارمنگ کریا جائے تو میں نے بہت سارے سیڈز کر رکھ دیا اور فارمنگ شروع کر دی موسیقی 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 پھر ہمارا چوٹا سا پیارا سا ویٹ فارمنگ ہو کر ریڈی ہو گیا تو میں نے دے در پورٹل کو ڈیسائن کرنے کا سوچا گندہ لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو کوپسورت بنا دیا موسیقی 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 پھر میں نے دیکھا کہ ہمارا 50 ڈیس کملیٹ ہونے ہی والا تھا تو ہم کو پورا ڈائیمنڈ کا آرمر بنانا تھا تو میں نے تین دن لگا تھا ڈائیمنڈ مائننگ ہی کیا پھر میں گھر واپس آگیا تھا اور میرے پاس اینف ڈائیمنڈ آگیا تھے کہ میں ایک پورا آرمر سیٹ بنا لیا تو میں نے ایک چسپلیٹ ایک پینڈ اور پورا آرمر سیٹ بنا لیا اور ہمار پوران آئرن والا سیٹ اتار کر نیا والا ڈائیمنڈ کا آرمر بنا لیا اور میں اب ایسا دیکھ رہا تھا تو گائز ہمارا 50 ڈیس یہاں پر کملیٹ ہوتا ہے اور یہ اپیسوڈ 1 ہے اور اب ہی اپیسوڈ 2 آنا باقی ہے تو آپ توڑا رکو ہم اپیسوڈ 2 بھی منائیں گے تب تک کے لئے بائی بائی گائز موسیقی